بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی ویڈیو میں ہم نے continuous sentences کے جو بالکل simple sentences ہوتے ہیں ان کے structure کی اوپر بات کی تھی اور آپ نے دیکھا کہ یہ وہ فکریں ہوتے ہیں جن میں کوئی بھی کام اپنی جاری حالت میں ہوتا ہے مطلب شروع ہو چکا ہوتا ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوا ہوتا کوئی بھی action وہ continuous حالت میں ہوتا ہے وہ in progress ہوتا ہے تو ایسے actions کی جب ہم بات کرتے ہیں تو continuous tense کا استعمال کرتے ہیں اس کا انگلش میں کیا structure ہوتا ہے اس کو کیسے ہم compose کرتے ہیں یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے description میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے آپ وہاں سے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو perfect sentences ہوتے ہیں ان کو انگلش میں کیسے compose کیا جاتا ہے اور ان sentences کو استعمال کر کے ہم عام طور پر کس قسم کے فکریں بناتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ سکرین پر نظر آنے والے تینوں فکروں کو دیکھئے گا مالی پودوں کو پاڑی دے چکا ہے یہ پہلا فکر ہے مالی پودوں کو پاڑی دے چکا تھا یہ دوسرا فکر ہے اور مالی پودوں کو پاڑی دے چکا ہوگا یہ تیسرا فکر ہے اب ان تینوں فکروں کو سمجھنے کے لیے آپ ایک دفعہ یاد کریں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک فکرہ پڑا تھا کہ مالی پودوں کو پاڑی دے رہا ہے یہ آپ کو یاد آئے گا کہ یہ continuous tense کا فکر ہے اس کے آخر میں آ رہا ہے رہا ہے اور اس کو کنٹینیوز ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اسی دوران مالی بھی پودوں کو پانی دینے میں مصروف ہے کام چونکہ اپنی جاری حالت میں ہے اس لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ پریزنٹ کے کنٹینیوز ٹینس کا فکرہ ہے اب آپ یہ کریں کہ اسی فکرے کے اندر جو کام اپنی جاری حالت میں ہے آپ فرض کر لیں کہ وہ کام اب ختم ہو چکا ہے یعنی پودوں کو پانی دینے والا کام اب نہیں ہو رہا تو اب آپ اس فکرے میں جب کام کو ختم کرے گے تو پھر کس طرح سے بولے گے پھر آپ ایسے ہی بولے گے کہ مالی پودوں کو پانی دے چکا ہے یعنی اب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مالی پودوں کو پانی دینے والا کام اب نہیں کر رہا اب وہ فارغ ہو کے بیٹھا ہے یا وہ کوئی اور کام کرنے بھی مصروف ہے لیکن یہ والا جو کام ہے پودوں کو پانی دینے والا یہ اب مکمل ہو چکا ہے اب یہ کام ختم ہو چکا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پریزنٹ کے پرفیکٹ ٹینس کا فکرہ ہے یہ کام چونکہ ابھی ختم ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے ختم ہوا ہے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ پریزنٹ کا پرفیکٹ ہے اردو میں ہم اس کی پہچان کرتے ہیں آخر میں آتا ہے چکا ہے چکے ہیں چکی ہیں وغیرہ اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ٹینس کا اور پریزنٹ کا فکرہ ہے لیکن اس بات کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ مالی نے پودوں کو پانی دے دیا ہے اب اس فکرے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے وہی بات ہو رہی ہے جو پہلے والے فکرے میں ہے بس الفاظ کا چناو ڈیفرنٹ ہے کہنے والا یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ مالی نے اب پودوں کو پانی دے دیا ہے اب مالی پودوں کو پانی دے چکا ہے یہ ایک ہی بات ہے تو ان فکروں کے آخر میں دیا ہے لیا ہے لی ہے وغیرہ اس طرح کی الفاظ بھی ہم اردو میں عام طور پر دیکھتے ہیں آپ صرف اس کی سینس کو دیکھیں الفاظ میں علچنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے اور وہ جس ایکشن کی بات کر رہا ہے وہ ایکشن اپنی کس حالت میں ہے تو بڑا ہی واضح نظر آ رہا ہے کہ اس فکرے کے اندر کام اپنی مکمل حالت میں ہے تو یہ پریزنٹ کا پرفیکٹنس کا فکرہ ہے دوسرا فکرہ دیکھیں کہ مالی پودوں کو پانی دے چکا تھا اب اس کے آخر میں جو تھا آ رہا ہے وہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ گزرے زمانے کی بات ہو رہی ہے کل جس وقت ہم بات کر رہے ہیں فرض کریں مالی نے گیارہ بجے سے لے کر بارہ بجے تک کل جو گزر چکا ہے پودوں کو پانی دیا ہے پورا ایک گھنٹہ اس نے یہ کام کیا ہے لیکن ایک گھنٹے بعد جب یہ کام ختم ہو گیا ہم بات کریں بارہ بج کر پانچ منٹ کی یا بارہ بج کر دس منٹ کی تو ہم کیا کہیں گے یہی فکرہ بولیں گے کہ بارہ بج کر دس منٹ پر کل مالی پودوں کو پانی دے چکا تھا اگر بارہ بجے سے پہلے کی بات کریں گے گیارہ بج کر پچاس منٹ کی بات کریں گے تو پھر فکرے میں کام کی حالت اور ہوگی پھر ہم کہیں گے گیارہ پچاس پر مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا لیکن ہم بات کر رہے ہیں بارہ بج کر دس منٹ کی کیونکہ بارہ بجے یہ کام ختم ہوا تو ہم کہہ رہے ہیں 12-10 پر مالی پودوں کو پانی دے چکا تھا جو ہی time change ہوا کام کی حالت بھی change ہوئی تو ہم اس کے حساب سے پھر فکرہ بنا رہے ہیں 11-50 پر کام کی حالت اور تھی اور 12 بج کر 10 منٹ پر کام کی حالت اور تھی 11-50 کی بات کریں گے تو continuous tense کا فکرہ بنائیں گے 12-10 کی بات کریں گے تو perfect tense کا فکرہ بنائیں گے تو یہ گزرے زمانے کا past کا perfect sentence ہے جی اب اب تیسرے فکرے کو دیکھیں کہ مالی پودوں کو پانی دے چکا ہوگا اب اس فکرے میں فرض کر لیں کہ یہ بات ہو رہی ہے آنے والے کل کی کل بھی ایسے ہی ہوگا کہ مالی نے گیارہ بجے پودوں کو پانی دینا شروع کرنا ہے بارہ بجے تک اس کام کو وہ کرے گا بارہ بجے یہ کام ختم ہوگا تو ہم بات کر رہے ہیں بارہ بج کے دس منٹ کی کل جو آنا ہے تو کل بارہ بج کر دس منٹ پر مالی پودوں کو پانی دے چکا ہوگا لیکن فرض کریں ہم بات کر رہے گیارہ بچ کر پچاس منٹ کی تو آپ یاد کریں اب کیا کہیں گے اب یہ کہیں گے کہ کل گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر مالی پودوں کو پانی دے رہا ہوگا یہ ہوگا فیوچر کا کنٹینیوز ٹینس لیکن ہم بتا رہے ہیں فیوچر کے پرفیک ٹینس میں کہ بارہ بچ کر دس منٹ پر مالی پودوں کو پانی دے چھکا ہوگا بارہ دس پر اس کام کی جو حالت ہے وہ یہ ہوگی کہ یہ کام مکمل ہو چکا ہوگا تو اس لیے اس فکریں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فیوچر کے پرفیک ٹینس کا فکر ہے تو اردو میں آپ ان تینوں فکروں کو پہچان سکتے ہیں چکا ہے چکی ہے لیا ہے لی ہے چکے تھے لیا تھا وغیرہ اس طرح کے الفاظ عام طور پر اردو میں ان فکروں کے آخر میں یوز ہوتے ہیں اب ہم ان کو انگلش میں لکھیں گے اور انگلش میں بنانے کے لیے آپ یاد رکھیں کہ آپ نے جب کنٹینیوز ٹینس کو پڑھا تھا تو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی کام جاری حالت میں ہوتے ہیں جتنے بھی ٹینس کے اندر جاری کاموں کی ہم بات کرتے ہیں ان تمام ٹینس کے اندر ورپ کی آئی انجی والی فارم کو استعمال کرتے ہیں تین سیمپل کنٹینیوز اور تین ہم پرفیکٹ کنٹینیوز بھی پڑھیں گے یعنی کل ملا کے چھے ٹینس جن کے اندر کنٹینیوز والا لفظ آتا ہے جن کے اندر کام اپنی جاری حالت میں ہوتا ہے ان کے اندر تو ہم استعمال کر دیتے ہیں ورپ کی آئی انجی والی فارم کو باقی ہمارے پاس بچتے ہیں چھے ٹینس اور ان کے اندر اب ہم استعمال کریں گے جو باقی تین فارمز رہ گئی ہیں فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ تو ابھی چونکہ ہم پرفیکٹ ٹینس کو پڑھ رہے ہیں یہ تین جو آپ کی سامنے لکھے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں آپ یہ بات ذہن میں بیٹھا لیں کہ ہر وہ فکرہ جس کے اندر کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے کام اپنی پرفیکٹ حالت میں ہوتا ہے ہر اس فکرے کے اندر اپنے ورپ کی تھرڈ فارم کو استعمال کرنا ہوتا ہے جیسے کہ ہر اس فکرے کے اندر جس میں کام چاری حالت میں ہوتا ہے ہم آئی انجی والی فارم کو استعمال کرتے ہیں بلکل ویسے ہی ہر وہ فکرہ چاہے وہ پریزنٹ کا ہے چاہے پاسٹ کا چاہے فیوچر کا اس فکرے کے اندر جس میں کام مکمل ہو چکا ہے اس کے اندر ہم ورپ کی فارم استعمال کرتے ہیں تھرڈ یعنی تھرڈ فارم کی سینس ہی یہ ہے کہ یہ کام کے مکمل ہونے کو شو کرتی ہے آپ اکثر بیٹھے بیٹھے کو پلیننگ کرتے ہیں دوستوں میں اور جب وہ پلیننگ ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ done ہو گیا کہ ہم اس کام کو کریں گے done ہو گیا یعنی آپ do کی تھرڈ فارم بول رہے ہوتے ہیں done ہو گیا تو آپ ایسے کیوں نہیں کہتے کہ did ہو گیا کہ ہم یہ کام کریں گے یا doing ہو گیا کہ ہم یہ کام کریں گے اب ایسے ہی کیوں کہتے ہیں کہ done ہو گیا کہ ہم یہ کام کریں گے تو اصل میں آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو do ہے یہ اصل میں done کی تھرڈ فارم ہے اور تھرڈ فارم کو استعمال ہم کرتے ہی ایسے موقع پہ ہیں جب ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کام جو ہے وہ ہو گیا ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اب ہم نے جو پلیننگ وغیرہ کرنی تھی وہ پلیننگ ہو گئی ہے اب اس موضوع کی اوپر مزید بات نہیں کریں گے جو منصوبہ ہم نے بنانا تھا وہ done ہو گیا ہے وہ بن گیا ہے تو done اصل میں کام کے مکمل ہونے کو شو کر رہے ہیں بلکل اسی طرح سے کوئی بھی ایکشن جو اپنی مکمل حالت میں ہوگا اس کو ہم بنائیں گے ورپ کی تھرڈ فارم کو استعمال کر کے تو ان تینوں فکروں کے اندر اب آپ ورپ کی تھرڈ فارم کو یوز کر کے انگلش میں ان کو کمپوز کریں یہ سبجیکٹ ورپس ہلپنگ ورپس آبجیکٹس بغیرہ ان کے بارے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تو فکرہ شروع ہوگا سبجیکٹ سے اس فکرے میں سبجیکٹ ہے the gardener مالی اور اس میں جو ورپ ہے وہ ہے پودوں کو پانی دینا water یہ water ایک ورپ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کی تھرڈ فارم آپ بنا لیں watered the gardener watered the plants یہ پہلا فکرہ helping verb فلال امنی لگا رہے ہیں تو فکرہ بنا the gardener watered the plants دوسرے فکرے میں بھی آپ دیکھ لیں مالی پودوں کو پانی دے چکا تھا اس میں بھی چونکہ کام اپنی مکمل حالت میں ہے تھرڈ فارم ہی use کریں گے تو ہم لکھیں گے the gardener watered the plants ایک مرتبہ پھر وہی فکرہ اس میں آ گیا کیونکہ ورپ کی جو فارم ہوتی ہے اس کا زمانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ورپ کی فارم ہمیں صرف بتاتی ہے کہ کام کس حالت میں ہے چونکہ ان تینوں فکروں کے اندر کام اپنی مکمل حالت میں ہے لہٰذا تینوں فکروں کے اندر ورپ کی سیم فارم ہی استعمال ہوگی تو جب سیم ورپ کی فارم استعمال کریں گے تو یہ تینوں سیم ہی بنیں گے تیسرا فکرہ بھی دیکھ لیں the gardener watered the plants یعنی اگر ہم helping verbs ان میں use نہ کریں تو یہ تینوں فکریں سیم ہی ہیں اور helping verbs کو use کرنے کی ضرورت کب پیش آتی ہے جب ہم نے ان کو علیدہ علیدہ کرنا ہوتا ہے کہ پتا چل سکے اس میں سے present کا کون سا ہے past اور future کا کون سا ہے تو اب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ہم نے tenses پڑھنے ہیں ان تمام tenses کے اندر جو helping verbs ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں continuous میں آپ نے پڑے present continuous میں is am r ہم لگاتے ہیں work کی ing والی فارم کے ساتھ واز بر لگاتے ہیں work کی ing والی فارم کے ساتھ past continuous میں اور future میں پھر آپ نے پڑھاتا will be اور shall be لگا کے ہم future continuous tense کے فکریں بناتے ہیں لیکن اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں perfect ان کے اندر جو helping verbs ہوں گے وہ different ہوں گے آپ یاد رکھیں کہ جو present کا perfect tense ہوگا اگر آپ نے کہنا ہے کہ فلان آدمی فلان کام کر چکا ہے یا فلان آدمی نے فلان کام کر لیا ہے ایسی بات اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ نے جو helping verbs استعمال کرنے ہیں وہ ہوں گے has اور have ان دونوں میں سے فکرے کے اندر آپ کو جو چاہیے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس فکرے میں the gardener چکے سبجیکٹ ہے singular سبجیکٹ ہے آپ اس پہ singular سبجیکٹ کے ساتھ لگائیں گے has فکرہ مکمل ہو جائے گا the gardener has watered the plants یہ present کا perfect sentence کا فکرہ بن گیا یعنی has کے بعد ہم لگا رہے ہیں verb کی third form اگر کام جاری ہوتا مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے تو پھر ہم نے بنایا تھا the gardener is watering the plants اس میں helping verbs بھی اور تھے اور main verb جو ہے اس کی form بھی اور تھی لیکن اب جو کہ کام مکمل حالت میں ہے verb کی form لگا رہے ہیں third اور helping verbs present میں لگا رہے ہیں has اور have آپ نے کہنا ہے لڑکے کرکٹ کھیل چکے ہیں اب اس میں بھی structure یہی ہوگا آپ صرف verb چینج کر دیں the boys اس میں subject ہو گیا اور has کی بجائے اب ہم use کریں گے have چونکہ the boys plural subject ہے تو the boys have اور play کی اب ہم form use کریں گے third the boys have played cricket the boys have played cricket یہ present کا perfect sentence کا فکرہ بن گیا میں کہوں کہ میں اپنے تمام مسائل حل کر چکا ہوں یعنی تمام مسائل میں نے اپنے حل کر لیے ہیں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کام یہ ختم ہو گیا ہے مسائل کو حل کرنے والا تو میں کیا فکرہ کہوں گا میں کہوں گا کہ I have I کے ساتھ آپ کو پتہ ہے have helping wife لگاتے ہیں I have solved solve کی third form لگا رہا ہوں solved I have solved all my problems تو یہ all my problems یہ اس فکرے کا object ہے یہ بھی present کا perfect sentence کا فکرہ بن گیا آپ نے کہنا ہے کہ میری بیوی کھانا بنا چکی ہے میری بیوی نے کھانا تیار کر لیا ہے اب ان دونوں فکروں کے اندر سیم ہی بات کہیں جا رہی ہے الفاظ کا چناؤ بس ڈیفرنٹ ہے لیکن بات سیم ہی ہے تو میں کیا کہوں گا کہ my wife has prepared my wife has prepared the lunch my wife has prepared the lunch تو یہ present کے perfect sentence کی کچھ مثالیں ہیں دوسرے فکرے میں دیکھ لیں the gardener watered the plants یہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی کیونکہ اس فکرے کے اندر بھی ہم helping verbs اب use کریں گے اور جو past perfect میں helping verbs ہم third form کے ساتھ لگاتے ہیں وہ ایک ہی ہوتا ہے وہ آپ یاد رکھئے گا وہ ہوتا ہے head جو بھی subject ہو آپ نے ان فکروں کے اندر بس head کو استعمال کر کے past کے perfect sentence کو بنانا ہوتا ہے تو اس میں use کریں head تو یہ فکرہ بن گیا the gardener had watered the plants the gardener had watered the plants یعنی آپ نے کہنا ہے کہ لڑکے cricket کھیل چکے تھے اب کیا کہیں گے وہ ہی سارا کچھ لیکن اب اس میں helping work change کریں گے اب ہم کہیں گے the boys had played cricket اب played کے ساتھ ہم لگا رہے ہیں head کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں گزرے زمانے کی the boys had played cricket میں کہوں کہ ہم ایک نیا مکان بنا چکے تھے ہم بات کر رہے ہیں پچھلے مہینے کی یا پچھلے سال کی پرانی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت تک کوئی بھی ایک time فکرے میں کہیں نہ کہیں پہ ہوگا کہ اس وقت تک ہم اپنا مکان نیا بنا چکے تھے تو کیا فکرہ بنے گا we had we had constructed یا built لگا لیں we had constructed a new house we had constructed a new house ہم ایک نیا مکان بنا چکے تھے تو یہ past کے perfect sentence کے فکرے ہیں اسی طرح سے future میں دیکھ لیں the gardener watered the plants verb کی فرم وہی ہے helping verbs جو ہم future کے perfect tense میں لگاتے ہیں وہ ہوتے ہیں will have اور shall have ان دونوں میں سے اپنے ایک use کرنا ہوتا ہے تو اس میں چکے the gardener ہے آپ اس کے ساتھ will have لگا دیں اگر i ہوتا subject یا we ہوتا تو پھر آپ shall have کو بھی استعمال کر سکتے تھے تو آپ will have لگا کے اس فکرے کو مکمل کریں the gardener will have watered the plants the gardener will have watered the plants مالی پودوں کو پانی دے چکا ہوگا یعنی آنے والے جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پر کل بارہ بج کر دس منٹ کی بات کر رہے ہیں کہ مالی پودوں کو پانی دے چکا ہوگا کیونکہ بارہ بج اس نے یہ کام ختم کر دینا ہے تو یہ future کے perfect sentence کا structure ہے کہ will have اور shall have اس کے بعد آپ لگاتے ہیں work کی third form مثال مثال کی طور پر آپ کہیں کہ لڑکے کرکٹ کھیل چکے ہوگے اب کیا کہیں گے the boys will have played cricket the boys will have played cricket یہ future کا perfect sentence کا فکر ہے میں اپنے تمام واجبات ادا کر چکا ہوگا یعنی میرے ذمہ کافی سارے واجبات ہیں میں تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کر رہا ہوں فرض کریں جون کے مہینے تک یا مئی کے مہینے تک میں اپنے تمام واجبات ادا کر چکا ہوگا تو یہ آنے والے جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پر یہ کام مکمل ہو چکا ہوگا تو فکرہ کیا بنے گا i shall have i shall have paid all the dues i shall have paid all the dues تو یہ فیوچر کے پرفیکٹ سینٹنس کا فکرہ ہے حکومت دہشت گردی پر کابو پا چکی ہوگی یعنی فیلحال یہ کام اپنی مکمل حالت کو نہیں پہنچا لیکن توقع کی جاری ہے کہ اگلے سال یا کچھ مہینوں بعد یہ کام مکمل ہو چکا ہوگا تو یہ فیوچر کے پرفیکٹ سینٹنس کا فکر ہے اس کو بھی ہم بنائیں گے the government will have controlled terrorism the government will have controlled terrorism تو یہ پرفیکٹ سینٹنس کی کچھ مثالیں کچھ structure کے بارے میں آپ چیزیں سمجھ لی ہیں سادہ سی بات ہوتی ہے بس اس کی پریکٹس کر کے اپنے ذہن میں بٹھانا بڑا ضروری ہوتا ہے اس لیے میں آپ بار بار ریپیٹ کر کے ان چیزوں کو کنوے کرتا ہوں تاکہ اچھی طرح سی آپ کا concept clear ہو اور آپ کو بات کی سمجھ آسکے بس یہ آپ یاد رکھیں کہ جتنے بھی پرفیکٹ سینٹنس بنائیں گے جن میں کی آئی این جی والی فارم اور جہاں تک ہیلپنگ ورڈز کا تعلق ہے یہ پھر ہمیں زمانے کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فکرہ کس زمانے کا ہے بات آج کل کی کی جا رہی ہے گزرے زمانے کی ہے یا آنے والے دور کی ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں ہیلپنگ ورڈز بھی ضرور استعمال کرنا پڑتے ہیں تو اگر آپ پرفیکٹ کی فکریں بنا رہے ہیں تو پریزنٹ میں آپ ہیلپنگ ورڈز لگاتے ہیں have اور have اور پاسٹ میں لگاتے ہیں will have اور shall have اس طرح سے کر کے آپ ان فکروں کو کمپوز کرتے ہیں تو یہ ہمارا کرنے کے لیے مختلف فکریں اپنے آس پاس دیکھیں بہت سے کام جو اپنی مکمل حالت میں پہنچ چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں ان کاموں کو لے کر آپ ان کو انگلش میں کہنے کی بولنے کی لکھنے کی کچھ پریکٹس کریں تو پھر آپ کا یہ کونسیپ بلکل کلیر ہو جائے گا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا کیا سٹرکچر ہوتا ہے ان کو ہم انگلش میں کیسے کمپوز کرتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کی کچھ پریکٹس کریں گے تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ